نوشکہ دوستو سوارت آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چلر میں بات کریں گے دوستو جی ٹیل انفرسٹرچر کی دوستو سٹوک کی بات کریں تو یہاں پہ لگاتا ہے اپر سرکیٹ کا سلسلہ جاری ہے جن کے اپریٹرز کے دورہ لگاتا ہے سٹوک کو سٹریچ کیا جارا ہے آج ایک وقت فرص سے یہاں پہ اپر سرکیٹ کے ساتھ کلوزنگ رت ہوئے دیکھنے کو ملی ہے دیکھیں اوورال آج سٹوک کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو ڈسکس کر کے بتا دوں دیکھیں سٹوک میں پچھلے کچھ دنوں سے ریٹرنز کافی زیادہ اچھے آپ کو دیکھنے کو ملے ہیں پچھلے پانچ دن میں لگوار 21% کے ریٹرنز ہے وہیں لاسٹ ون منت میں آپ کے پاس 131% کے ریٹرنز ہے لیکن ایک چیز جو میں پہلے بھی ریپیٹ کر چکا ہوں آج فرص سے وہی چیز آپ سے کہوں گا کہ یہاں پہ ڈیفنیٹلی اپریٹرز کے دورہ ہی اس کو منیو پلیٹ کیا جا رہا ہے اپریٹرز کی گیم یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے اس ٹوک میں آپ کو کبھی بھی پروفیٹ بوکنگ دیکھنے کو مل سکتی ہے کبھی بھی یہاں پہ آپ کو لوگ سرکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور ایک چیز کی گرنٹی ہے جس دن یہاں پہ آپ کو لوگ سرکٹ دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد لگا تھا پھر آپ کو یہاں پہ لوگ سرکٹ دیکھنے کو ملیں گے آپ کے پاس بلکل بھی چوائس نہیں ہوگی کہ آپ یہاں سے اس ٹوک میں انویسٹمنٹ کر سکیں جا پھر اس ٹوک سے اپنی جو ہولڈنگ ہے اس کو بہاں نکال سکیں کیونکہ سٹوک میں جب لوگ سرکٹ رہے گا تب آپ کا جتنا بھی پروفیٹ ہوگا وہ دیرے دیرے گراوٹ میں چینج ہو جائے گا اور آپ کو پروفیٹ سارا نل ہو جائے گا تو اس وقت آپ کے پاس بلکل بھی چوائس نہیں رہنے والی ہے کیونکہ آپ کو سوچئے کہ یہاں پہ کمپنی پچھلے ایک منت میں ایک سو اکتیس پرسنٹ کے ٹرنس دے رہی ہے تو ایسا کونسا بیجنس ہے جو کمپنی کر رہی ہے اگر آپ یہاں پہ بھی دیکھیں کمپنی فیلال اپنے فیفٹی ٹو بیکس کے اکدم پیک کے اوپر آپ کو تو جس طریقے سے کمپنی کی پرفورمنس نکل کر رہی ہے جہاں سے ڈیفنیٹلی بات ہے کہ کمپنی فائنسلی وائز بھی کافی زیادہ بہتر ہی نوگی کمپنی نے کافی بہتر پرفورم کیا ہوا اسی کی وجہ سے آپ کو یہاں پہ اتنا بڑا جمپ دیکھنے کو ملائے تو چلی ایک وہ نظر ڈالی لیتے ہیں یہاں پہ پرفورمنس کے بارے میں تو آپ دیکھیں گے کہ کمپنی کا روینیو لگاتا ہے گراوٹ میں ہر ایک کوارٹر میں کمپنی کے روینیو میں آپ کو گراوٹ دیکھنے کو ملتی ہے اگر میں اس کے علاوہ نیٹ پروفیٹ بھی ڈسکس کروں تو نیٹ پروفیٹ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کمپنی لگاتا ہے ساتھ ساتھ کمپنی کا جو لوز ہے وہ کوارٹر آن کوارٹر ویسیز پر لگاتا انگریز ہو رہا ہے آپ خود سوچئے کہ کمپنی تو لوز میں ہے لیکن اس میں آپ کو لگاتا راپر سرکٹ دیکھنے کو مل رہی ہے تو دیکھئے بسیکلی یہاں پہ جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو پینی سٹوک ہے کافی کم پرائز کا سٹوک ہے تو اس کو منپلیٹ کرنا کافی ایسی ہے اور وہی چیز جو آپریٹرز کر رہے ہیں کہ اس میں اس کو منپلیٹ کر رہے ہیں اب یہاں پہ لگاتا آپ کو اپر سرکٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن یہ کافی زیادہ رسکی سٹوک ہے جو کبھی بھی آپ کا جو اماؤنٹرز کچھ زیرو کر سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک وار لوز سرکٹ لگنے کی دیر ہے جیسے ہی یہاں پہ آپ کو لوز سرکٹ دیکھنے کو ملے گا دیفنیٹلی جنرل سی بات ہے کہ یہاں پہ آپ کو کافی زیادہ گراوٹ دیکھنے کو ملے گی کیونکہ آپ کو سوچئے کہ یہاں پہ پونہ ہی پر موٹرز کے پاس کچھ ہولڈنگ ہے نہ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کمپنی کے پیٹ سٹوکز بھی کتنے زیادہ ہیں لکوا کمپنی کے سب ہی سٹوکز پلیچ ہیں ہنڈر کے ہنڈر پرسینٹ سٹوکز یہاں پہ کمپنی کے پلیچ ہیں کافی لمبے ٹائم سے پلیچ جا رہے ہیں کمپنی اتنی ہی اچھی ہوتی تو اپنے پلیچ سٹوکز کو ڈیفنیٹلی فری کرتی وٹ وہی انہی کمپنی کے ڈرو بیکس کافی زیادہ ہیں اور اوپر سے اگر سٹوک اتنا زیادہ اوپر جا رہا ہے تو دیکھئے یہاں پہ ڈیفنیٹلی پروپریٹر سے اس کو جو ہے پمپ اینڈ ڈمپ کر رہے ہیں یہاں پہ کبھی بھی آپ کو لور سرکٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو تھوڑا سا اس چیز کو بھی دیان میں رکھئے گا باقی فیلحال انویسٹمنٹ کے بارے میں اگر آپ نہ ہی سوچے تو زیادہ بیٹر ہوگا باقی فیر بھی آپ دیکھئے ایک بار خود جرور ساری چیزوں کینیلیسز کر لیجئے گا اگر فیر بھی آپ کی کوئی بھی کوئی رہتی دن آپ کمنٹ کر سکتے ہیں چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمیں جرور سبسکرائب کیجئے گا آج اس ویڈیو میں اتنا ہی دنیواد